اٹک سے خبر شامد کرتے ہیں جہاں پر یوڈ ڈیویلٹمنٹ ایسوسییشن کی زیرے تمام انٹرویٹ ڈائیلوگ احترام انسانیوں تربین المضاہب ہم آنگی کی فروغ کیلئے پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں افغان ریفیوجی ہندو سکھ مسلم اور مسیحی لوگوں نے مل کر اٹک کے مستحق لوگوں میں راشن تقسیم کیا پروگرام میں اٹک سے اعلیٰ اخدا پر فائٹس سرکاری اگر سرکاری اور مختلف تنظیموں کے لوگوں نے بھرپور شرکت کی یوڈ ڈیویلٹمنٹ ایسوسییشن کی سی ای او ربینہ بھٹی اور منصور مسیح جو کہ ہیومن رائٹس پاکستان کے میمبر ہے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ اٹک میں پروگرام کروانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ پاکستان میں تمام مذاہب کے لوگ موجود ہیں جو مل چل کر اپنی خوشیاں مناتے ہیں تاکہ پوری دنیا میں ایک اچھا میسیج جائے کہ پاکستان میں مذاہب اور انسانیت کا احترام کیا جاتا ہے آخر میں سی ای او یوڈ ڈیویلٹمنٹ ایسوسییشن میڈم ربینہ بھٹی نے آئے ہوئے مہمانوں کا شکریہ دا کیا اور مستحق لوگوں میں عید کے موقع پر راشن بھی تقسیم کیا موسیقی